اسلام علیکم کیا آپ چالمیز گھتے ہیں کہ آپ کیریس ہوں کے مردوہ جو آپ میں شاکوش رہے ہیں اسے رو اور مسکراتے رہے ہیں اسی طرح آپ اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل جی میرا نام محمد یوسف میں ہوں تارک محمد یکو بھائی بھول رہا تھا بول جاتے تو آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنا جارے ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ایک اے سی پی دیسکالی فائی عمران خان فائی ویڈیو پر رہا تھے کو دیکھتے ہیں ویڈیو ارپنا کے اچھانے پر دے گے خان ساب کو بھائی صاحب دہرھ لیا گیا یہ کہہ رہے تک چھوٹ جائے گا تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا کے اچھانے پر دے گی موسیقی 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 فیڈ اپ ہو چکے ہیں سی کلاس میں جہاں پر ان کو رکھا گیا اس کی ہم نے آپ کو ڈیٹیلز پہنچائی تھی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ یہی کہ بھئی مو اٹھا کے آگئے ہو کہ مجھے نکالو یہاں سے کیا ہو رہے ہیں میرے نکالنے کے لیے اور وہ بہت زیادہ ناخش نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں تو خان صاحب یہ کہاڑ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب وہ گھبرا گئے ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے بلکہ ان کے لائر نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ڈی کلاس میں بھی مجھے رکھیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے بے شک ڈی کلاس میں کرے تو دیکھئے یہ ایک کومن سینس ہے کہ کیا ایسا ہے یا عمران خان وہاں پر پریشان ہوں گے جو ہم نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی سی کلاس کی وہ کیا ہیں کہ وہ زمین پر میٹرز پہ سو رہے ہیں ساں بچو کیڑے مکوڑے چھپکلیاں ان کے اوپر پھر رہے ہیں ان کا کمرہ جو ہے اس میں کوئی کھڑکی تک نہیں ہے آپ سوچے وہاں پر ایٹموسفیر کیسا ہوگا سمل کا کیا حال ہوگا جو واشو میں اس کا دروازہ تک نہیں ہے کوئی کھڑکی تک نہیں ہوگی تو وہاں پر ایک دن کے بعد ہی رہنے والا کیا رہا ہوگا نہیں رہا ہوگا اچھا اگر آپ اس میں یہ دیکھیں نا جیسے میں نے کہا کہ کومن سینس کی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کیسا ہو سکتا ہے یعنی آپ کسی غریب بندے کو بھی لے جا کر جس کا کوئی اتنا ہائی فائل لائف سٹائل نہ ہو اس کو بھی آپ ایسی جگہ پر رکھیں گے وہ بھی پریشان ہو جائے گا کتے لاکے بار دیتا میں نوم مطلب یہ کہ کیا یہ حالات ہیں میں تو یہاں پر نہیں رہ سکتا غریب بندہ بھی چیخ اٹھے گا لیکن تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے یہ ایک نیچرل بات ہے کہ پریشان ہو ہوں گے وہاں پر رہنا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کدھر آگیا ہوں ان میں کتے جامتوں کتے جامتوں جو میں نے اپنا پچھلے پروگرام کیا ہے نا اگر آپ وہ اٹھا کر دیکھیں تو میں نے میں یہ سوال پہلے ہی اٹھا چکی ہوں کہ کیا عمران خان اب یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وہ سوال اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات اب ان کے سامنے آگے آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں مزید اس میں ان کا یا تو یہ ہے ایک آپشن کہ وہ تین سال پہلے جو توشہ خانہ کی سزا ہے سی کلاس میں گزارے پھر پانچ سال یہ بھی ناہل ہو گئے سات سال ہو گئے ہو سکتا ہے یہ سزا بڑھ کر آگے ایک دو کسز میں اور ہو تو وہ دس سال تک ہو جائے تو ٹین یارز یا تو وہ مطلب یہ کہ جیل میں ایسی سی کلاس میں گزار لیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائے ایسے اس وقت یعنی جو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آپشنز دیکھیں تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے وکلہ جو کہ کوشش کریں کہ ان کو بیل مل جائے لیکن اس بیل ملنے تک بھی ان کو کس کس دریہ کو عبر کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریہ کا سام ہونا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو اب ایک کے بعد ایک دریہ خان صاحب کے سامنے بہتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے وہ دریہ پار کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ اس میں دیکھیں یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کلاس میں اس وقت عمران خان ہیں اور ان کو جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو گڑھا دوسرے کیلئے کھوتے ہیں اس میں پھر آپ کو علم نہیں ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس گڑے میں میں خود ہی گر جاؤں تو جو حکمران ہوتے ہیں وہ طاقت کے نشے میں جب چور ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو یہ ذرا واپس آئے میں اس کو بتاتا ہوں میں اس کے کمرے سے جیل کے کمرے سے ائر کنڈیشنر بھی اترواؤں گا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کلاس اس کو تو ختم کر دو ایک کلاس ہے کیوں سب کے لیے سی کلاس ہونی چاہیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں سر یہ خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے ذرا سن لیجئے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نہ میں ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے عام جیل کے اندر ڈالیں گے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں شباز شریف کو تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نہ ان کی سلیپنگ پلپ لے کے رات کو سونا پڑے گا جو میں کرنے جا رہا ہوں نین مشکل سے آئے گا تو خان صاحب شکر ادا کریں کہ ایک کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ اب آپ کے لائرز اسی ایک کلاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو یہ بات کی جاری ہے کہ امران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈیالا میں وہ ایک کلاس موجود ہے وہ ایک کلاس حاصل کرنے کے لیے اب ان کے وکیل دوڑتے پھڑ رہے ہیں جس ایک کلاس کو امران خان کہہ رہے تھے کہ ایک کلاس ختم کرو تو شکر کرو تو اسی ختم نہیں کیتی ہے ابھی آپ اس میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ایک کلاس میں تو یہ جو میں نے بات کی جو ہوتے نا رولرز حکمران طاقت کے نشے میں جب چور ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ ان کے پاس رہے گی اقتدار ہمیشہ ان کے پاس رہے گا ان کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوگا ہوتا اس کے برقس ہے وقت آپ کو کیا کیا دکھاتا ہے یہ آپ کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں تو اب جو کچھ خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے اس میں سے بہت سا کچھ ان کا اپنا بھی کیا دھرائے عمران خان پر تو مشکل وقت ہے ہی ہے لیکن ان کے وکیل جو کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان سے بھی ایف آئی اے نے بہتی سخت تفتیش کی ہے کیونکہ ان کے وکیل نئی پنجوتہ سے کئی گھنٹے تک ایف آئی اے نے تفتیش کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ آٹھ گھنٹے تک ان کو بٹھائی رکھا گیا اور ان سے انویسٹیگیشن کی گئی اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جس جج نے دلاور خان ہمائیوں دلاور جنہوں نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا عمران خان کے خلاف ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ پر جو ہے وہ کافی ایسی خیر ابھی تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے وہ ویڈیو اس طرح کی ہے کیونکہ ہمائیوں دلاور لندن میں ہیں اور وہاں پر جو پی ٹی اے کے سپورٹرز ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایک ویڈیو ایسی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کے گاڑی کو سیفٹی دینے کے لیے وہاں کی پولیس بھی موجود ہے لیکن عمران خان کے سپورٹرز وہ اس گاڑی کے پاس موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ جج ہمائیوں دلاور باہر نکلیں تو پھر وہ ان کے خلاف جائے وہ ان کو پکڑ کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو چل رہا ہے تو اس کے اوپر ان کو وہاں کی جو ہے وہ روک رہی ہے جو وہاں کی پولیس ہے تو ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ اس گاڑی میں ہمائیوں دلاور تھے ہی نہیں اصل میں خان صاحب کے جو سپورٹرز ملک سے باہر ہیں وہ تو بڑے ہی سخت دوستے میں ہیں اور وہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو بورا بھلا کہہ رہے ہیں اسی طرح کی کچھ اور پکٹرز بھی ایسی وائرل ہو رہی ہیں کہ جس میں ایک بندے کی تصویر ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جج ہمائیوں دلاور ہے اور اس کو وہاں پر کھانے کھلائی جا رہے ہیں یا شاپنگیں کروائی جا رہے ہیں لندن میں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این یعنی کہ مسلم لگنون کے میڈیا سیل کے زیشان ملک ہیں جن کی وہ تصویر ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کے وہ جج ہمائیوں دلاور ہیں تو ہمائیوں دلاور جو ہیں وہ جس جگہ پر بھی پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں تو یہ تو خیر ہم کافی عرصے سے دیکھتے چلے آرہے ہیں یہ تو ٹرینڈ جو ہے لندن میں خاص طور پر وہ تو نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر جس طریقے سے بلکہ اب تو ان کے قلاب وہاں پر کیسز تک چل رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو حریم شاہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کئی ایک ایسے لوگوں کی ویڈیوز وائرل کرے گی کیونکہ وہ عمران خان کی سپورٹ میں نظر آ رہی ہیں تو اب ایک ایسی ویڈیو پر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جناب یہ جو ہے وہ بڑی ظاہر ہے کہ آپ جان سکتے ہیں ایک لاکھ سے گری بھی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں تو ان حالات کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کا اور ان کے لائرز کا اس حوالے سے کیا سٹینڈ سامنے آتا ہے اب وہ اس کے لیے کیا کریں گے اور اب ان کی کیا پالیسی ہوگی کیا سٹریٹیجی ہوگی کہ کیسے وہ ان حالات سے نکل پائیں گے تو جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کو اب یہ بتانے کے بعد میں اجازت لوں گی کہ آج جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کا نام بھی سامنے آ جائے گا فیصلہ ہو گیا ہے نام بھی سامنے آ جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اجازتیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ویڈیو ختم ہو گیا اور خان صاحب تین سال کے لیے جیز اور پانچ سال کے لیے نائرکل نائرکل پہ جبانا تو یہ سزا ہو گئی یا بھی اس کا مدد چل رہا ہے یہ سزا ہو گیا ہے جاج بلا آمائیو دلاوار یہ سزا لکھ کے چلے گئے لندن وہ جو لکھ کر چلے گئے کوئی باگا ہے اسی دن رات کو ہی وہ فلائٹ اس کے اوکے ٹکٹ تھی سپرین کور میں میں نہیں بتاتا ہوں مجابو سے یہ فیصلہ لکھا وہ جو دنیچے نہیں ہوتا سیکٹری یا کوئی مطلع جادی کا ہوتا ہے پی اے مغیرت سکر اس نے یہ سب کچھ بتایا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگر لیٹر نے کہا تھا آپ اس کے اوپر فیصلہ دلایا سنے ضرور لیکن آپ سزا نہیں دے سکتے سزا ہی در ہونی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں سیب دست دیں گے کیونکہ تو یہ کھانا کے کیس دوسری کو ہے مطلع جو پارٹی کے جتنے برکر چھوٹے پڑے ان کے اوپر بھی ہے سب ہی کی سوا ہی ہوگی اس لئے مران خان کی کیونکہ وہ لندر میں بیٹھتے ہیں ان کو بنایا گیا وہ جتنی بار بنایا وہ واپس نہیں آئے ان کی بھی کیس دیکھا جائے گا ان کے بعد ان کو سزاہ جزا دی ضرور جائے گی لیکن آپ نہیں سزا دی سکتے اس نے بتایا کہ سر نے سزاہ دے دی وہ لکھ کے چلے گئے میں یہ نہیں جانتا کہ پیسے ملے ہیں اس کو یا نہیں ملے لیکن یہ ہے کہ لیٹر اس کے ٹکٹ کا آگیا تھا اس کے پاس اس وقت پیسرہ سنانے سے پہلے کہ آپ لندن کے آرہے ہیں آپ پیسرہ سنائے آپ لندن جائے بس تو وہ لندر اسی رات ہی چلے گئے اسی رات ہی چلے گئے اچھا ہے جھوڑ جا لگ رہا ہے صرف سبریم کورٹ نے ایکشن فورا لیا جب خواجہ آراز اسی راہ بطروں میں سبریم کورٹ میں پیش ہو نو آگاست کو تو کل وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اس پیسرے کو رد کر دیا ہم آئیون تلاوہ صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو رد کر دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس پیسرے کو ہم نہیں مانتے اور عمران خرصہ کو اڈیالہ جین میں رکھا جائے فیصلہ غلط ہے اڈیالہ جین میں کیوں رکھا جائے اڈیالہ میں اس کی لئے رکھا جائے وہ وقیلہ نے اپیل کیا ہوگا اپیل کیا تھے لیکن ایک آس ملے گی بھائی اُدھا چار رکھتے بھائی ایسی رکھتے وہاں پر ٹیلیویشن ہوگا بھائی ایسی رکھتے ہیں یہ ہوگا لیکن اُدھا دیکھا نیچے انہوں نے بیشاریاں تھا ایک تکیہ تھا واشوں کا کوئی دروازہ نہیں تھا جب بھائی وہ جیلی ایسی ہے ایسی ہے چار رکھتے اس نے نکالی ہے یہ لیڈر اتنا نوال شریف یا دردانی ایک رات بھی نہ نکالتے اس نے تو چار رکھتے نکال لیں گے آج تکر یوں سمجھے دیکھ لگائے گا اس پہ دیکھ لیں پاکستان کا کوئی بھی لیڈر اس جیل میں نکال آج تکر وہ کتنے چار دن نکال لیں بھائی ایک دن بھی نکال لیں چار دن نکال لیں تو کوئی لیڈر اس جیلی رکھتے ہیں تو وہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو عام لوگوں کو جیلی میں رکھا وہ بھی نسانتر کے ان کے ساتھ میں نسانتر جیسا صلوق ہے تو کوئی دمرار کرتا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نشتہ اس کو بھی ملے تو پھر کیوں وہ وکیلہ نے بولے کہ بھائی میں نے ایتا نہیں رہنا ہے تو اس نے چار رکھتے نکال لیں چار رکھتے نکال لیں چار رکھتے نکال لیں تین سال پورا کرے تین سال تو صدائی اس کیوں نہیں لو جی تین سال پورا کرے بھائی وہ تو انہوں نے لکھا رکھتے ہیں یہ اسی جیل میں یہ چھ مینے نکال دے میں بتاتا ہوں کہ وہ نکال دے گا کہ وہ نکال دے گا کہ وہ نکال دے گا تو اوپر چلا جانا ہے بھائی اس نے جلدی چلا جانا ہے کیوں انتظار کریں اس کی اتنی اتنی آکھیں سوجی رہی ہے سوجی رہی ہے بھائی وہ بندہ وہ بندہ کے انتر سال 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 کے عمر ہو گیا تیرے جیسے بندہ کو آج وہ پکڑ کے دیوار کو مچھٹے مارے بیٹھ جائے بیٹھ جائے خلطوں سے سوال دے گا میرا بھائی تیرے جیسے چار رکھو چوہی ایک اکھ لگائے تو دیوار پہ جائے تو اپنے جیسے بھائی بات ہیتنی ہے اس کو دنے موزے بولتا ہے جب دوسرے زبان شریف کو عام لوگوں کی طرح پھر وگر وہ کہتے ہیں کہ جیل ہے تو یہ سوال جو جیل ہوگی وہ سوال کسی ہوگی بولے بھی اس کو کیوں جیل جا رہا ہے کیوں مکیلوں کو بولا کیوں اس نے تو بھی بھی مجھے دو بھنی دو بھنی دو اگر آنج میں پھر ڈیلز میں ایسا جو بھگو سنب اس کا شرنا ہے کہ آپ کو در کو وہ ماحول ٹا ہے تکاری بھنیا ہے کہ آپ جاڑوں گے کہ آپ جہاں پر سونا ہے اچھے سب گھرم اور سو صحیح کرو چیز میں اپنے کیسا انیبیر کو ایک دور ایک دنٹال کرنی تو وہ انسان نہیں ہے کہتا تو ہے میں انسان تو اب وہ آپ بھی کہتا ہے انسان طرح پہتا ہے بھو انسان آپ اس کا کیس لگے اسلام آباد اسی رہے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے گندگی میں نہیں رہا جاتا مجھے اچھا تھا جاڑو دیں اس کی اچھے سے اسفائی کرتا وہ گندھ پوڑے کو بھاروڈ رہا کر پینگ دیتا تو بچاہ نہیں رہا جاڑوڑا کیا ہے جاڑوڑا کیا ہے تو پھر وہ کیسے رہا ہے نہیں جاڑوڑا کیا ہے پھائی اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے نا لیڈر بنتا نا بڑا بڑا لیڈر وہ لیڈر تو ہے نا وہ جاڑا ہے اسی میں جاڑوڑا بھائی کالکی تو اس نے بولا میں یہ جب تک ملتا ہے اب جو خبریں آئی ہیں نا سامنے ہیں کہ خان صاحب بھاگیں گے یا کہ اپنے ملک میں رہیں گے اب بتاؤ اب یہ بتاؤ انہیں اوکشن پوری پوری دی جائے گی اپی کہ خان صاحب نکل گیا میں تجھے پہلے لگ جاتا ہوں اب تک جہر کے اندر رانہ سناؤں گا وزیرگات لگائے ایک پیغام لے کے گیا تھے بہت بڑا جائے کسی دارے کا لے گیا میں کسی کا نام ہی لے گا وہ ایک بڑا پیغام لے کے گیا تھے لیکن خان صاحب نے اسے ملنے سے انکار کر دیا بات سننی تو دور کے بعد اس نے کہا میں اس کے ایسے بندے سے بات کرنا ہی پچھا نہیں کرنا تو یہ سبت اللہ حمدہ ملک ہے ٹھیک ہے وہ دو بھنٹےوں دے رہے ہیں پروپٹر غورت کے ساتھ کیوں کو بہت فضلیتہ کلا ہے لیکن خان صاحب نے بات نہیں کی لیکن آئیئے پر صاحب نے شoonsوا ہی گا اور ہمارہ خان نے کی اور وہ پاس ہی سنی اور مراہ خان نے یہ کہا کہ کہ میں مر جاؤں گا لیکن کہیں بھی لندن چھوڑ کے کہیں جاوں گا چاہے وہ کوئی بھی جاؤ۔ مطلب کسی کنٹری میں تو میں ہیں کے س Cind چھوڑ کے لندن چلے جاو آپ یہ مطلب آئندر بھی کہے لیتے ہیں مطلب کہا کہ لندن چھوڑ کے کسی بھی کنٹری میں نہیں جاؤں گا مطلب پاً اپنے ملک میں ہی میں رہوں گا مجھے پانچ سال کے نایک کر پی جتے ہیں نا مری بھی نہیں بھی ہوتی پکہ پکے میں ہو جاتا ہوں پھر بھی میں لندر یا کسی میں نہیں جاؤں گا میں اپنے ہی ملک میں رہوں گا ایتے ہی پانچ سال کا بہنہ لگا دیا پانچ سال کی fought موت کا پہنچتا تو انتظار کر رہا ہے بھائی میرے ایک بات سن لے صرف چار دن ٹیکہ نہ لگا تو یہ اوپر چلا جانا ہے کون سا ٹیکہ ٹیکہ نہیں لگا تو وہ آنکہ سوچ کی تھی بھائی یار معاف تارے ٹیکہ کبھی بھی وہ بیشارہ نشہ نہیں کیا کبھی بھی شراب نہیں پی میں تجھے پہلے بھی ویڈیو میں بولا تھا مجھے ایک ویڈیو ثبوت آ رہے چار دن میں ہوگا ثبوت نہیں دیا شراب تھا بھائی پیتا ہے میں اس نے بولا تھا مجھے شراب پینے کا ایک بھی کوئی ویڈیو شراب تارک صاحب آپ نے کہا تاکہ بیشارہ رکھاتا ہے نہیں نہیں آپ نے کہا تھا میں شراب تکہتا ہے میں مکرہ مجھے یاد دلانا پھر میں دکھاؤں گا آپ ایک ایک آتا کہ میں ویڈیو دکھاؤں گا تو دکھاؤں گا میں میں دکھاؤں گا مجھے یاد دلانا بہات میں فری ہو کے بعد اچھا آپ اور مہزم میں یہ بھی کہتا ہے اچھا آپ نے فنڈنگ ہاتی میں آپ کو کہا تھا کوئی ایک سٹیٹ میں دکھاؤ کوئی رو پر پچھے دکھاؤ کوئی کارڈ دکھاؤ جو اس کو پیسہ ہو دے اچھا پیسے عمران کا ملتے ہیں اس کی پرچیاں ہوئے آرے پاس ہوں سبوٹ جب آپ دے رہے ہیں جب کوئی بندہ گواہ بنا مہتا ہے آپ تو گواہ بر کے سبوٹ دے رہے ہیں اچھا جو ملے پاس پیسے تو اس کی پرچیاں تو نکھاؤ سکتا ہے یا میں بولی نہیں بھی تیرے پر تیرے پر دکھاؤ نہیں بھی کہتا میں ارزام تو نہیں لگا رہا آپ ارزام رہے ہیں امران کا چودہ دکھ سے پہلے میری اپنی سوچ ہے جو میں دلائے سنے ہیں میں نے چودہوں سے پہلے ہی آ جائیں گے یا چودہوں کے باہر یہ باہر آ جائیں گے اور نائلی ختم ہو جائے جس طرح راہنگان کی ختم ہوئی اس کو بھی بہت ساتھ نائل کیا گیا تھا یہ نائلی ختم ہو جائے اس کی بھی ختم ہو گئی اس کو دو سال حکومت صدا ہوئی تھی دو سال لیکن سپریم پورٹ نے سپریم پورٹ نے اپیل سنی کی اور سنائل کیا بھائی چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سپریم پورٹ پر کیا ہوتا ہے برحال کے نائلی نہیں ہوگی میں تجھے بہت رہا ہوں نائلی پہنس سال کی نہیں ہوگی الیکشن کارٹ صاحب لڑیں گے اور جرمانہ آداز ہور کریں گے اور صدا بھی ختم ہو جائے گی چودہ آگست پہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فیس بوک دیکھ لو یوٹوک دیکھ لو ٹک 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 دیکھ لو پہلی دفعہ خان نے لفظ بولا ابھی ایک بھی چودہ آگست کے بارے میں منارکان نے لفظ نہیں بولا اکستانی عمام کہہ رہی کہ ہم ازاد ہی نہیں ہے کیوں ہم ازاد ہی ملائیں ہم ازاد ہی نہیں ہے ہم ان ادارہ کو دکھائیں گے کہ ہم ازاد نہیں ہیں تو ان کو کیوں آپ گھنٹہ پرک پڑھتا ہے ہم چودہ ازادہ نہیں منایں گے صرف اور صرف آرمی چودہ ازادہ منائے کھل کے عوام بھول رہی ہے لاکھوں ویڈیو میرے پاس موگاہ میں پڑی کس میں میں نے کہا کہا رہا دیکھتا رہو پھر بھی عوام کہہ گے صرف آرمی منائے یا پی ٹی اے منائے جو اس کو ماننے والے ہیں کیونکہ ہم ازاد نہیں ہیں جو ازاد ہوئے منائے ہاں جو ازاد اپنے گھنٹہ کو منائے نہیں پھر تو ازاد نہیں ہے پھر تو میرے موں سے سر بلوائے گا بھائی صاحب خچ گیا تم تو روز اور چیل چیل کے ملتا قیدد ہے تو میرا قائد ہے ہم ازاد ہوں تو قائد کے مشن تو نہیں رہے قائد تو مشن کو لے دیکھیں چلائے جی میرا قائد جو انہیں سیٹھے نم نواز بھی سوری کس کا نام آ گیا قیادہ محمد علی دینہ صاحب اپنے پرے قیادہ محمد علی دینہ صاحب اس کا جو مشن دار جو نظریہ یا سوچ کی بنانے کی پاکستان وہ نظریہ پہ یہ چلے ہی نہیں کوئی سیاست دار یا ہماری آدھ یہ اس نظریہ پہ نہیں چلے اس کو انہوں نے رات کر دی ہے اس کی لئے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس مشن کو لے کے چلے میرا لیڈر یمنار خان اس کو لے کے چلے اور ہم کہتے ہیں وہ ہی چلے ہم وہ ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کس ہی ازادی ہے ہر بندہ جو بندہ بولے گا وہ جیر میں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ آزاد ہے جو نہیں ملائے گا وہ جیر میں ملائے گا کو کیس آپ نے جا کر نہیں کرنا آپ نے آرمی کے اوپر بات نہیں کرنی یہ دونوں بات اس نے رجھ کر دی میں شریف کا کیس ضرور اٹھاؤں گا اگر میرے راپ رچہ میں گھومت میں آیا تو میں اٹھاؤں گا دو فیصلے راتوں کے رانہ بھی یہ دی تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے آپ کو تا حیات نائل کر دیا جائے گا اس نے بولا مجھے کر دو میں آپ سے ڈیل نہیں کروں گا ایک شرط پہ ڈیل کروں گا ایک شرط پہ ڈیل کروں گا کون سی شرط ہے نواز شریف زرداری دونوں خاندان خاندان کو لے کے آؤ ان کے اوپر بھی کیس جو لگے ہوئے ان کی سنوائی کی جائے اور جان صاحب جو میں سپریم کورٹ میں نو جانلس کی پارٹی بنا دے ایک نے سب ہی سنے مل کے سنے اور اپنا سرا سرا وہ دے اس کے اوپر تو شاکھانہ کے اوپر میرے اوپر آپ بھی میرے اوپر تو لگ گئی اسے بولا میرے اوپر تو لگ گئی ہے میں نے مانا بھی ہے میں نے کیا بھی ہے وہ مانتے ہیں نہ وہ اپنا کیس پہ سنوائی پہ آتے ہیں ان کو بھی لے کے آؤ مجھ مجھے بھی صلاحات ہو مجھے پہل بھی ہوئی ہے میں ان کے دور پھر صلاحات ہوگوں گا ان کو بھی لے کے اس کے اوپر جو بندے آئے تھے انہوں نے کہا وہ ناممکن ہے وہ مرک میں رہتے نہیں ہیں تو اس سے تو لگ بھی رہا ہے کہ یہ جتنی شرط رکھی گئی ہے یہ ناممکن ہی ہے تو وہ کیوں دے یو صاحب یہ فیصلہ سنوائی ہے وہ کیوں نہیں بلا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی اگر ایک بندہ سو قسل کر کے دبائی میں بیک ڈاؤنس کو لا کے پپل پارٹی ایل پی کی ٹکٹ دے سکتے ہیں انہوں نے سکتے ہیں انہوں نے سکتے ہیں تو کیا نواز شیر یا زرداری یا حمزہ یا مناو ہے مریے فور نہیں آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں بلکل لیکن جب انہوں نے سکتے ہیں ملک میں کوئی بندے میں ہی بندے میں کابل بندے کا نام دیا بیٹی آئی نے پیٹی آئی سے بناوں دیا ہے چودری نسال کا نام دیا پیٹی آئی نے اس کو نہیں مانے اس کو نہیں مانے جو افیش یہ کو لے کے آ رہے ہیں دیکھ لوگ پیٹی آئی ہے کون ہے نسال چودری نسال کون ہے کون ہے ستر سارے نواز شیف کی پارٹی میں وہ ان کی پارٹی کی بند ہے تو ازاد اصر کون ہے پیپلز پارٹی شروع سے پارٹی چیزیں کہ وہ پارٹی لے گئے ان دو بندوں کا خرانک خان صاحب کی طرف سے نام کیا گیا ہے نگران سیٹ اپ گئی گئے وہ دونوں نے نہیں مانا اب افیش شیخ آ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا چل افیش شیخ آ جا ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں اس کو آپ ایمان دارے کے ساتھ بتائیں پی ڈی ایم اس میں مدربہ گندی سوچ والی ہے یہ اس نے ان کو دونوں کا نام نہیں مانا اس کو مان لیاں پھر بھی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی میں نواز شیف کی پارٹی میں یہاں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ خان صاحب تھوڑی سی لچک لائیں ماہ دیکھ رہے اور معاملات کو بولا اس نے اس نے بولا ہے اس نے ملک اب اکڑے رہیں کہ لچک لائے نہیں ان کی کوئی مان لائے نہیں ان کی کوئی مان لائے نہیں ہوں لیکن جس پہ مطلقہ میں بھی ہوں اور وہ بھی اور دونوں اس پہ آؤ یہ تو نہیں کہ جو انہوں نے بول دیا وہ ہی سرچ ہے چلا جی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آج وہ کہتے ہیں آپ عرشی شیف کے اوپر بات نہ کریں آپ آرمی کے اوپر جو بھی اس نے کھایا پیا ایش کیا جو بھی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی جو سی پہ کفیتہ چیدر چلا گیا جس نے ہوئے لگیا اس کے اوپر بات نہیں کرنی جو جو بھی لوٹا کے مارڈر توان ہوا ہے یا سارے کلیکشن میں بولی کھلے ہم لگے گی ویڈیو بھی دکھائی گئی اس کے اوپر بات نہیں کرنی دنیا وہ ویڈیو ثموت عدادتوں میں دیئے گئے ان کے اوپر بات نہیں کرنی پھر خانسہ مان جائے تو ہم ٹھیک ہم آگنی ہے یہ کونسہ موہ پہ زب لگا کے آنا ہے خانسہ مان کے بات ہوں ان کی باتوں پہ پردہ بدال دو عمران سار کے باتیں ہو جاگر کر دو تو بھی ڈیل ہو جاتی کیا ڈیل ہے بھئی یہ وہ ہوتی ہے جو دونوں فریق ماندے ہیں دونوں پہ مختیقہ ہو جس پہ ملک کا فیدہ ہو وہ ڈیل ہوتی ہے چلو جی ملک کا فیدہ ہو خانس ناف چولوں سے پہلے آگا ہے راج انشاءاللہ کوئی ڈائلینی کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا چلو جی ڈائلینی کوئی اچھا ہو جو بھی فیصلہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھئی ملتے ہیں ویڈیو کسا تب تک لئے انجازت دیں اللہ